بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چپٹر نمبر 3 جاری ہے ہمارا اور اس میں ہم زراد کے حوالے سے جو ہمارے ٹاپکس ہیں ان کی ڈسکشن کی جا رہی تھی ہم نے جات دیکھا کہ پاکستان کی زراد وہ کیسے مددگار ثابت ہوتی ہے خوراک کے حصول کے حوالے سے ملازمتیں ملتی ہیں پاکستان کی جو آمدن ہے ملک کی آمدن اس میں اضافہ ہوتا ہے اس زراد کی وجہ سے پاکستان کی سنت کا اناثار وہ زراد کے بارے یہ خام مال فراہم کرتی ہے سنتوں کے لئے یعنی کہ آپ دیکھیں گنہ خام حالت میں آتا ہے اور اس کے بعد اس میں سچینی بنتی ہے گھڑ بغیرہ بھی بنتا ہے اس کے علاوہ گنہ میں اسے فلور مل اور جو ہمارے پاس کپاس ہے اسے کٹن ملز وغیرہ جو ہیں ٹیکسٹائلز مل اور یہ انڈسٹری جو ہے یہ چلتی ہیں ہماری زراد کا کردار جہاں پر یہ ہے کہ ہم ہمارا ملک اسے سپورٹ ہوتا ہے اس سے ہم چیزیں جو ہیں خاص طور پر چاول اور کپاس کی فصل جو ہے وہ بیرونی ملک پھیج کر اسے قصید ذر مبادلہ جو ہے وہ کماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو زراد کے حوالے سے جو اوست پیداوار ہے اس کی ہم نے بات کی کہ پاکستان کی جو اوست جو اکڑ پیداوار ہے وہ کن علاقوں میں زیادہ ہے وہ آؤ کے وجہ کن علاقوں میں کم ہے اور حکومت کیا کا اقدامات اس حوالے سے کر سکتی ہے یہ ابھی چھوٹ چھوٹے ٹاپکس جو ہیں یہ چلیں گے تو لیکچرز تھوڑے بہت جو ہیں وہ چھوٹے ہو سکتے ہیں آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے یہ ہے ذرائع آب پاشی ٹھیک ہے ذرائع آب پاشی پانی لگانے کے لیے جو ذرائع ہے پاکستان میں فصلوں کو پانی کیسے دیا جائے گا کون سا ذریعہ ہے جس سے آب پاشی کی جا سکتی ہے تو آج ہم یہ موضوع لے کر اس کی اوپر تھوڑا بہت دفسر کریں گے کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے سب سے پہلے ذرائع آب پاشی میں ہم لکھیں گے نہریں اچھا جو ہمارے پاس نہریں ہیں جو ہماری ذرائع جن علاقہ سے ہوتی ہے اس فیصد جو علاقہ ہے ٹھیک ہے اس کا انحصار پہلے تم بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو اسی فیصد سوری ہے نیرو میں آ گیا ہمارے پاس جو اسی فیصد علاقہ ہے پاکستان کا اس کا انحصار جو ہے جو پروڈکشن ہوتی ہے وہاں سے دوار آسل گیا اسی فیصد علاقہ جو ہے وہ نیرو سے حاصل کر جائے بقائج بیس فیصد ہے وہ نیرو سے ہٹ کر جو ہے ہمارے پاس اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ نہریں جو ہیں نہریں نیرو نظام ہمارے پاس بڑا ایک مربوط نظام ہے اسی فیصد کا جو رقبہ پاکستان کے جس پیدوار آسل کی جاتی ہے وہ کدر سے نہری نظام سے حاصل کی جاتی ہے ٹھیک ہے کس سے حاصل کی جاتی ہے نہری نظام سے حاصل کی جاتی ہے پاکستان کے پاس ایک بڑا یعنی مربوط نہری نظام ہے اور اس کا زیادہ حصہ جو ہے یہ پنجاب میں ہمیں نظر آتے کیونکہ پانچ دریاؤں کی زمین ہے تو آپ کو بتا ہے دریاؤں جہاں پہ بہتے ہیں وہاں پر ڈیم بنتے ہیں بیراج بنتے ہیں وہی سے نہریں نکلتی ہیں وہی سے رابطہ نہریں نکالی جاتی ہیں اب پنجاب کا جو یہ پانچ دریاؤں کی زمین جس کو کہا جاتا ہے یہاں پر سب سے زیادہ نہری نظام جو ہے یہ مربوط ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈیم بنے ہمارے پاس اس میں سے نہریں نکالی گئیں جو دوامی ہیں جو غیر دوامی ہیں اور سیلابی نہریں وغیرہ اس میں سے نکالی گئیں اس کے جو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نہریں وہ پھر ہمارے ان علاقوں کو آگے آباد کرتی ہیں آبادی کے سوالے سے کہ پیدوار کے علاقے سے علاقے ان کو ان کو بہترین صلاحیت یہ نہریں بھی پہنچا رہی ہیں اس میں جو دوامی نہریں وہ سارا سال بہنے والی ہیں ٹھیک ہے ان میں پانی ختم نہیں ہوتا غیر دوامی ہے وہ صرف برسات کے موسم میں جب پانی زیادہ یعنی کہ ہمارے پاس ندی نالوں میں زیادہ آ جاتا ہے تو فرہوانی ہو جاتی ہے تو برسات کے موسم میں جب بارشیں ہوں تب یہ غیر دوامی نہریں ان میں پانی چھوڑا جاتا ہے اور پھر ہیں سیلابی نہریں اس حوالے سے اور سیلابی نہریں ہوں ہیں جو انگامی صورت ہے جو بارشوں کے بعد پیدا ہو جاتے ہیں تو غیرانی یا سیلاب کا خطر ہوتا ہے تو ان نہروں میں اس وقت پانی جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے ٹھیک ہے بات سمجھا گی ہمارے پاس نہری نظام جو ہے دنیا کا ایک بڑا نظام پاکستان کا نظام مانا جاتا ہے اسی فیصد جو ہمارا جلعی پیداوار ہے وہ اس کی مرہونی منت ہے اب اس میں سے زیادہ جو نہری نظام ہمارے پاس زیادہ نہریں ہیں وہ پنجاب کے لائے کیونکہ پانچ درجاؤں کی سرزمین ہے تو یہ پانچ درجاؤں جو ہیں یہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں سن جیلم چناب راوی اور ستلہ اب اگر ہم دیکھیں تو ان سب سے جو ہیں وہ نہری نکالے گئے ہیں اس میں ڈیم بنائے گئے اس میں بیراج وغیرہ بنائے گئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ آ جاتی ہے اور وہ ہے بارش نیروں کے بعد ہمارے پاس جو ایک پانی کا بہت بڑا ذریعہ وہ بارش ہی ہے یعنی کہ بارش ایک قدرتی چیز ہے اور پاکستان میں مونسون بارشیں ویسے تو کم ہوتی ہیں تو ہمارے پاس بارش کے حوالے سے دیکھا جائیں تو اگر نیر علاقوں میں بارشیں بروقت ہو جاتی ہیں تو پیداوار زیادہ حاصل ہو جاتی ہیں یہ بارشیں جو ہیں یہ ہمارے پاس مونسون کی جو موسم آتا ہے وہ ہمارے پاس شمالی علاقوں خاص طور پر ہمارے پاس یہ زیلی جو ہمارے پاس ہماری ہے شوالک مری سالکوٹ اور یہ جو اس سائیڈ کے آزاد کشمیر کے علاقے ہیں اس طرف زیادہ بارشیں ہوتی ہیں مونسون کی بارشیں بتدریج پاکستان کی دوسری علاقوں میں کمی کی طرف چل جاتا یہ بارشیں جو ہیں اور پھر ہمارے پاس سردیوں میں جو برکباری ہوتی ہے اس کے بعد جو پانی ہے وہ پھر دریاؤں اور ندی نالوں میں سبب بنتے ہیں ایسے ڈیمز جو ہیں یہ بنتے ہیں اور ڈیمز سے پھر نیریں نکلتے ہیں جو کہ پھر نیری پانی جو ہے وہ فصلوں کو زمینوں کو سہراب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں دو بڑے ڈیم جو منگلہ اور تربیلہ ہیں یہ ان میں لاکھوں اکڑ فیٹ جو ہے پانی یا وہ زخیرہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ان سے سستی بجلی حاصل ہوتی ہے اور نیری بھی نکالی جاتی ہے جس سے پاکستان کی جو نیری نظام ہے اس کو استحقام حاصل ہوتا ہے اور پیداوار اچھی حاصل ہوتی ہے اس کے لئے ہمارے پاس جو چشمہ ہے اس میں بھی پانچ لاکھ اکر فیٹ پانی جو زخیرہ کرنے کی گنجائش ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ جو ہے وہ آ رہی ہے ٹیوب ہے جن علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیری نظام نہیں پہنچ سکتا نیرے جن علاقوں میں نہیں پہنچ سکتی وہاں پر ٹیوب بیل جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں وہ زمین میں کافی گہرے یعنی کہ جو ہے وہ یہ پوئیں جو ہیں ایک طریقے سے کھوڑ جاتے ہیں ان کو بور کیا جاتا ہے اور وہاں سے پانی جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے پاکستان میں تقریباً بہر علاقے قریب جو ہے وہ ٹیو ویل یعنی کہ لگے میں ہیں ہزاروں فٹ نیچے جو ہے وہ وہاں سے زمین میں سے پانی نکالا جاتا ہے لیکن یہ ضروریات تو پوری کرتا ہے لیکن دیکھا جائے تو اس کو ایک اچھے حوالے میں نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ ٹیو ویل سے علاقے میں کلر وغیرہ جو سیم وغیرہ یہ اس علاقے میں آ جاتی ہے جو کہ اچھی چیز نہیں ہوتی زمین کے لیے اور اس علاقے کے لیے لیکن بہرحال حالات کو مدی نظر رکھتے ہیں پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ٹیو ویل جو ہے وہ کھودے جاتے ہیں لگائی جاتے ہیں اور اسے پانی حاصل کیا جاتا ہے لیکن یہ کوئی اچھا طریقہ اس کو نہیں سمجھا جاتا ہے کیونکہ زمین میں کلر آ جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کاریز کاریز زمین دوز نالیاں ہوتی ہیں کاریز جو ہے زمین دوز نالیاں یہ زیادہ تر بلوجستان کے علاقوں میں ہوتا ہے کہ ایک جگہ جہاں پر بارشی پانی اکٹھ ہوتا ہے وہاں سے زمین دوز نالیاں بنا کر اس کو کفی دور تک لے کر پانی کو جائے جاتا تاکہ پانی ضائع نہ کیونکہ ان علاقوں میں ویسے ہی پانی کی کلت ہوتی ہے تو عمل تبخیر جو ہوتی ہے جس میں بخارات بن کے ان کو روکنے کے لئے بھی اس کا بند بس کیا جاتا ہے ان کو صاف کرنے کا بھی ایک پروپر طریقہ کاریز بنایا جاتا ہے کاریز لوگ جو ہیں مقامی طور پر وہ مل کر یہ چیزیں بناتے ہیں تاکہ بہت دور سے پانی جو ہے وہ کلومیٹروں دور لے کر جایا جا سکے کاریز کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کون آپ آج ہی کے حوالے سے کون ایک قدیم طریقہ کار ہے اور چلتا آ رہے کون بنایا جاتے تھے کھودے جاتے تھے تاکہ علاقے کی ضرورت کو پورا کیا جاتے تھے جہاں پر لوگ مقامی طور پر اپنی ضرورت پورے کرتے تھے ذریعی طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا پانی لگانے کے لئے اور اب تو یہ رواج جویں کم ہوتے جا رہے ہیں لیکن آج بھی ہم مقامی طور پر مختلف علاقوں میں کوئیں دیکھ سکتے ہیں اور ان میں پانی آج بھی موجود ہے برسات کے موسم میں ان کوئوں کی جو پانی ہوتا تھا یہ بلند ہو جاتا ہے اور برسات جو ختم ہوتی ہے یعنی کہ خوشک موسم کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں بتدری پانی کا سطح جو ہے یہ کم ہو جاتی ہے بہرحال یہ قدیم ترین طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اور آج بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں کوئیں جو ہیں وہ آپاشی کے نظام کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہیڑیں گے چشمیں چشمیں ایک قدرتی معاملہ ہے شمالی علاقوں میں ان چیزوں کو ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں وہاں پر قدرتی طور پر پاڑوں سے چشمیں جو ہے وہ پھوٹ رہے ہوتے ہیں یہ خدا کی قدرت ہے یہ ایک طریقہ کار ہے کہ زمین میں سے پانی جو ہے وہ اوپر کی طرف آتا ہے اور پھر زمین کی طرف گرتا ہے یہ اندر سے اپنا رستہ بناتا ہے خیر یہ قدرتی معاملہ ہم آئے دیکھ لے کوئی ملتا ہے شمالی علاقوں میں وہاں پر بہت آشویا چشمیں جو ہیں وہ موجود ہیں یہ چشمیں جو ہیں یہ ندی نالوں کی فراوانی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور انہی سے پھر آگے آپاشی کا نظام بھی چلایا جاتا ہے مقامی طور پر اور دیگر پر ہم دیکھتا ہے کہ چشمے کے پانی سے جہاں پر لوگ آپاشی کرتے ہیں جہاں پر فصلے کاش کرتے ہیں اور وہاں پر چشموں کے پانی کو لے کر وہاں پر مقامی طور پر بجلی پیدا کرنے کا طریقہ بھی بنایا گیا ہے یہ ہمارا آج اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس نظامیں جو نظام ہیں آپاشی کا اس حوالے سے بات کریں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا وہ تھی ہمارے پاس تین نہریں دوامی غیر دوامی اور سہلابی نہریں اس کو اگر تھوڑی بہت ہی میں اس پر روشنگ ڈالڈ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نہریں جو سارا سال جن میں پانی موجود رہتا ہے اور وہ فصلوں کو لگایا جاتا ہے یہ ہوتی ہیں دوامی نہریں پنجاب میں یہ دوامی نہریں بہتہشہ موجود ہیں اس کے بعد غیر دوامی ہیں جو برسات کے موسم میں صرف پانی جو ہے وہ سپلائی کرتی ہیں یہ دریا ستلج وغیرہ پر یہ موجود ہیں اور اس کے بعد سہلابی نہریں ہیں سہلاب کے دنوں میں جو برسات بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور سہلابی کیفی ہے یہ تو غیانی جو ہے وہ آ جاتی ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان جو نہریں ہوتی ہیں ان میں پانی جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے دوامی گہر دوامی ٹھیک ہو گئے تو دوامی وہ جس میں سارا سال پانی جو ہے وہ رہتا ہے وہ نہریں جن میں سارا سال پانی جو ہے وہ بیٹا ہے اور اس سے پھر فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں دوامی نہریں ٹھیک ہے غیر دوامی نہریں جو ہیں یہ تریا سن وغیرہ پر موجود ہیں غیر دوامی نہریں جو ہے جو سارا سال تو پانی نہیں دیتی کہ وہ چلتی نہیں ہے اس میں صرف برسات کے موسم میں جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں پانی چھوڑا جاتا ہے یہ نہریں جو ہیں یہ برسات کے موسم یا بارشی موسم میں ایکٹیو کی جاتی ہیں سہلابی نہریں وہ ہیں جو سہلاب کے دنوں میں جب تو غیانی آ جائے خطرہ آ جائے کہ آبادیاں ڈوب سکتی ہیں تو سہلابی خطرات کو کم کرنے کے لیے سہلابی نہروں میں پانی جو ہے وہ پھر چھوڑا جاتا ہے یہ آپ کا آج کا ٹاپک ایس کی پر میں دوبارہ سے ذرا روشنی ڈال دیتا ہوں ذراعہ آپاشی میں نہریں سب سے بڑی ہیں حصہ ڈالتی ہیں اسی فیصد جو رقبہ پاکستان کے پیداواری وہ اس کو سہراب کرنے میں مدد دیتی ہیں اور ہم نے اس میں پڑھا کہ ہمارے پاس جو نہریں ہیں ہمارے پاس دریاؤں کا ایک بڑا نظام ہے سندھ جیلم چناب ستلج راوی بغیرہ تو ان دریاؤں سے پھر نہریں نکالی جاتی ہیں اور پھر علاقوں کو سہراب کیا جاتا ہے نہری علاقے جن کو ہم خاص طور پر کہتے ہیں میدانی علاقوں میں اور پنجاب اس میں سر فرست ہیں اس میں ڈیمز پھر ان نہروں پہ پانی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان دریاؤں کی وجہ سے اس میں ڈیم بیراج رابطہ نہرے وغیرہ اس میں شامل ہیں اور پھر ان سے جو ہیں نہریں نکالی جاتی ہیں جس میں دوامی غیر دوامی اور سہلابی نہریں ہوتے ہیں ہمارے پاس آگیا بارش بارش ایک قدرتی عمر ہے پاکستان میں مونسون بارشیں کم ہوتی ہیں لیکن شمالی علاقوں میں مونسون جن علاقوں میں زیادہ ہم کہتے ہیں وہاں پر بارش برساتا ہے اس میں ہم زیلی حمالیہ کے علاقے مری اور دیگر علاقے سیلک پورٹ تک کب ہے یہاں تک مونسون کی بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن حالیہ برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مونسون کا جو یہ تریکہ کارے تبدیلی کا جیسے حالیہ آپ نے بارشیں دیکھی سندھ کی طرح بہت زیادہ بارشیں ہوئے ہمارے شمالی علاقوں میں بارشیں اس حساب سے نہیں ہوئیں کم ہی ہوئیں بارش جو ہوتی ہے یہ ایک ذرائع آپاشی کا بڑا سلسلہ ہے بارشوں کی وجہ سے ڈیمز میں پانی بھر جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس کو سٹور بھی کیا جاتا ہے جس میں منگلہ اور تربیلہ ہیں اس میں لاکھوں اکر پانی سٹور کیا جاتا ہے چشمہ بیراج میں ایسے ہی پانی سٹور کیا جاتا ہے اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق پانی جو ہے اسے بیجلی بھی حاصل کی جاتا ہے اور فصلوں کو بھی لگایا جاتا ہے ٹویل کھو دے جاتے جن لاکھوں میں نہریں نہیں ہیں لیکن یہ اچھا طریقہ نہیں مانا جاتا ہے اس سے زمین میں کلر آ جاتا ہے اور بارہ لاکھ کے قریب ٹویل جو ہے پاکستان میں کاریز زمین دوز نالیاں بلوچستان کے علاقوں میں یہ قائم کی جاتی ہیں بنائی جاتی ہیں تاکہ ایک جگہ پہ پانی کجھا پہ زخیرہ اس کو کافی کلومیٹر دور تک بھی پانی جو ہے وہ لے کر آیا جائے کوئیں قدیم ایک طریقہ کار ہے کوئیں کھو دے جاتے ہیں آج بھی کھو دے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کی موجودگی نظر آتی ہے اور کوئیں جو ہے وہ برسات کے دنوں میں بھار جاتے تھے زمین پانی اوپر آ جاتا تھا اور خوشک موسم میں یہ پھر نیچے چلے جاتے چشمے قدرتی ایک سلسلہ ہیں چشمے بھی آپاشی کے لیے اپنا ایک کردار جائیں وہ ادا کرتے ہیں دوامی میرے غیر دوامی سیلا بھی یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ تھا آپ کا آج کا ٹاپک اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ